پیارے دوستو حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پروائی کے پور اسرار مخلوق زمین پر اتر رہی ہے اور اس کی شکل گھوڑے سے مشابہت رکھتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مخلوق زمین پر واقعی پائی جاتی ہے اور گھوڑوں سے متعلق اسلام میں کیا روایت ملتی ہے اس حوالے سے اسلامی نقطے نظر جانتے ہیں سہری احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح چھ سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی رخصتی نو سال کی عمر میں ہوئی ان میں سے کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے چلیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر اس وقت چھ سال تھی فی جس وقت ہم مدینہ آئے اور بنی حارس بن اخرس کے یہاں ٹھیرے تو وہاں مجھے بخار ہو گیا تو اس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے فی جب کنگے تک لمبے ہوئے تو بال میری والدہ امیر رومان میرے پاس آئی تو اس وقت اپنی سہلیوں کے ساتھ جھولا جھول نہیں تھی میری والدہ نے مجھے آواز دے کر بلایا میں ان کے پاس آئی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے کس لیے بلایا تھا میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئی میری سانس اس وقت فولی ہوئی تھی جب میری سانس درست ہوئی تو پانی سے میرا سر اور چہرہ دھویا پھر مجھے گھر میں لے گئی تو وہاں انسار کی کچھ اور تھی پہلے سے موجود تھی انہوں نے میرے بارے میں خیر کے کلمات کہے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا ان عورتوں نے میرا بناو سنگار کر دیا چاشت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میری والدہ نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا اور میری عمر اس وقت نو سال تھی پیارے دوستو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں تھی اس وقت اپنی سہلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتی تھی جب وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے میری سہلیاں چھپ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس بلاتے پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی اسی طرح ابو دعوت کی حدیث نمبر 4932 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو ان کی المارے کا پردہ ہوا سے ہٹ گیا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گڑیاں نظر آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں انہیں گڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں کا دو پروں والا گھوڑا بھی نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گڑیوں کے درمیان کیا چیز ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ گھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس پر کیا بنا ہوا ہے جس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اس کوئے پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے پوچھا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کھل کھلا کے ہسے کہ مجھے آپ کی جاڑے بھی نظر آئی پیارے دوستو عربوں کے گھوڑے سے شفق کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور بڑی بیچینی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا اور تم نے وہاں جنت میں سرخ یاقود سے بنے ایک گھوڑے کی تمنہ کی جس کے دو بڑے بڑے پر ہوں اور وہ تمہیں جنت میں جہاں چاہو لے کر اڑے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دے گا غالباً اسی مقام پر اونٹ کا شوق رکھنے والی ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو وہاں جو تم جو چاہو گے وہی ہوگا عربوں میں معروف ہے کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں ایک گھوڑا رحمان کے لیے ہے ایک گھوڑا شیطان کے لیے اور ایک گھوڑا انسان کے لیے ہے رحمان کا گھوڑا وہ ہے جو آدمی جہاد کی نیت سے پالے اور اس کی رہنمائی کرے اس گھوڑے کا پالنا اور اسے چارہ دینا اور اس کی نگرانی کرنا اور یہاں تک کہ اس کے گوبر اور پیشاب کو صاف کرنا بھی پالنے والے کی نیکیوں میں لکھا جائے گا شیطان کا گھوڑا وہ ہے جو جوہاں کھیلنے اور ریس میں دوڑا کر شرطیں لگانے کے لیے دوڑاتا ہے جبکہ انسان کا گھوڑا وہ ہے جو اسے اپنی سواری کے لیے پالتا کرتا ہے گھوڑوں کی تقریم کا حکم متعدد احادیث میں ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کو پیشانی سے پکڑ کر مت کھیچو کیونکہ یہ اس کی تظلیل ہے گھوڑے کی تقریم کرو اور اسے باعثت رکھو گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اگر گھوڑے سے خلاف آدم یا خلاف معمول یا خلاف توقع قاب ہو تو اس کی سرجش کی جائے اور اسے ٹوکا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی ملامت کرو اور اسے ٹوکو کیونکہ وہ ملامت سمجھتا ہے اور ڈانٹنے سے سمجھ جاتا ہے اور ان کی تربیت کرو ایک حدیث میں ہے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو گھوڑے پالنے کی ترغیب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مرتب آئی کہ ارشاد ربانی ہے اس نے گھوڑے کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ باعی سے جینت بھی ہیں پیارے دوستو گھوڑے کی حوالے سے گزشتہ دینوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک پر اسرار مخلوق آسمان سے زمین کی طرف اڑتی ہوئی دیکھی گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بھارتی ریاست کی ہے جہاں انہوں نے گھوڑے سے مشابہت رکھنے والی ایک پر اسرار مخلوق آسمان میں اترتی ہوئی دیکھی اور پورا گاؤں اسے دیکھ کر حیران نہیں گیا تاہم اس خبر کی تصدیق کسی پلیٹ فارم سے نہیں کی گئی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ